الیکشنز کی تاریخ کا صدر پاکستان اعلان کر چکے ہیں نو اپریل کی تاریخ ہے سلمان راجہ صاحب سب سے پہلے میری بڑی ایکسٹینسیف باتشیت ہوتی ہے داہرہ تمام اداروں سے بھی جو آئین ادارے ہیں جو ان کا کام ہے الیکشن کرانے کا الیکشن کمیشن سے دوسروں سے جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جناب ستاون یہ جو سیکشن ففٹی سیون الیکشن ایکٹ کا یہ تو کہتا ہے کہ صدر الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں لیکن آئین کا ایک سو آٹ پانچ آٹکل پڑھیں تو ایک سو پانچ گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے آپ کے خیال میں کیا صدر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں دیکھیں جو الیکشن ایکٹ دوزہ سترہ کا سیکشن ستاون ہے وہ قانون ہے نا آج تک اس کو کسی عدالت نے کل عدم تو قرار نہیں دیا پارلیمان نے اس کو منسوخ تو نہیں کیا وہ آج قانون ہے اس ملک کا قانون ہے اس پہ عمل کرنا اس کی اطاعت کرنا ہر ایک کا فرض ہے لہٰذا یہ کہنا کہ ہم آئین کو پڑھیں گے اور اس قانون کو نظر انداز کریں گے انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک مضموم رویہ ہے قانون یہ کہہ رہا ہے کہ صدر یہ کر سکتے ہیں وہ اسیمبلیوں کے لیے تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں تو ہمیں یہی سے بات کو آگے بڑھانا ہوگا اگر کسی کو اعتراض ہے وہ عدالت میں جائے عدالت میں بحیث کرے کہے کہ یہ شکٹ جو ہے آئین سے متصادم ہے اور عدالت صدر مملکت نے اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا الیکشن کمیشن کو انہوں نے مشاورت کے لیے بلایا الیکشن کمیشن نے انکار کیا یہ انکار میں سمجھتا ہوں بزاعتے خود اس کی کوئی تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے کیا مجال الیکشن کمیشن کی کہ صدر مملکت بلائیں اور وہ کہیں ہم نہیں آتے جبکہ قانون میں لکھا ہے کہ ان سے مشاورت کریں گے اب اگر وہ نہیں آئے تو اس کو مشاورت ہی سمجھا جائے گا اس کا مطلب ہے ان کی کوئی رائے نہیں تھی اور صدر مملکت نے آئین مجدی گئی ہے مدت اس کے مطابق ایک تاریخ کا تائن کر دیا تو مجھے اس میں کوئی قباہت نظر نہیں آتی اب دوسرا جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت اپنے عمال میں وزیر آزم اور کابینہ کی جو ہدایت ہے جو ان کی ایڈوائیس ہے یا مشورہ ہے اس کے پابند ہیں لہٰذا سیکشن ففٹی سیون کے حوالے سے بھی ان کو وزیر آزم اور کابینہ سے ہدایت لینی چاہیے تھی دیکھیں اس کا بھی جواب بالکل بازے ہے آئین میں ہی جہاں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ آتا ہے وہاں جو صورت ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک وزیر آزم یا وزیر آلہ ہے جس کے خلاف ووٹ اف نو کانفیٹنس پاس ہو جاتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جو ہی ووٹ اف نو کانفیٹنس ہوگا he shall seize to be the chief minister he shall seize to be the prime minister اب کیا اس شخص سے وہ مشورہ مانگے گا جو رہا ہی نہیں وزیر آلہ یا جو رہا ہی نہیں وزیر آزم لہذا آئین یہ تصور کرتا ہے کہ تاریخ دینے کا جو عمل ہے گورنر کا یا وزیر صدر کا اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صورتحال بلکل ممکن ہے کہ وہ شخص وزیر آلہ یا وزیر آزم رہا ہی نہ ہو اسی طرح اٹھاروی ترمیم سے پہلے آپ 582B اور اس کے جو مترادف ایک سبارہ میں شک تھی آپ اسیمبلی کو ڈیزالف کر سکتے تھے یہ کہہ کہ کانسٹیوشنل بریکٹاون ہو گیا ہے اس صورت میں بھی کیا آپ نے نکالے ہوئے وزیر آلہ یا نکالے ہوئے وزیر آزم کی ہدایت پر عمل کرنا تھا تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ تاریخ دینے کا جو عمل ہے اور جو اختیار ہے آئین میں وہ مشاورت کے تابع نہیں ہے اور سیکشن ستاون نے یہی کیا ہے سیکشن ستاون نے جب یہ کہا کہ صدر صرف کانسٹیشن کریں گے مشاورت کریں گے الیکشن کمیشن سے تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو آئین کی روح تھی اس کے مطابق یہاں پہ صدر کو اختیار دیا گیا ہے اضافی چیز اس میں یہ ڈال دی گئی کہ وہ مشاورت کریں اس پہ اتراز کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ کیوں مشاورت کریں لیکن یہ شاید اچھی بات ہے تو صدر مملکت نے بالکل جو سیکشن ستاون ہے اس کی روح کے مطابق عمل کیا ہے کسی کو اگر سیکشن ستاون پہ کوئی اتراز ہے یا سیکشن ستاون کی کوئی دوسری تعبیر کرنا مقصود ہے تو عدالت میں جائیں کوئی شخص بھی نہ الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے نہ کسی وزارت میں بیٹھ کے یہ فتوہ دے سکتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہم ایکشن لیں گے اور صدر کا جو عدہ ہے اس کی تذہیق کریں کہیں نہ کہیں ہمیں سنبھلنا ہوگا کہیں نہ کہیں ہمیں اداروں اور عہدوں اور آئین کی تعظیم کرنا ہوگی جو کل سے پرسوں سے ہو رہا ہے یہ ایک افسوسناک جو رویہ ہمارے یہاں اس وقت کار فرما ہے اس کا تسلسل ہے ٹھیک خوصہ صاحب یور انٹرپیٹیشن کہ کس کا کام کیا یہ آرٹیکل ستاون یا سیکشن ستاون کہتا ہے جو صدر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے یہ آئینی قانونی ہے یا نہیں دیکھیں کاشف ایک تو مجھے بہت عجیب لگا اور افسوس بھی ہوا کہ ڈیفنس منسٹر صاحب آن ڈی فلور آن ڈی ہاؤس فرما رہے ہیں جن کا شاید علیکشن سے یا پتہ نہیں وہ فرماتے ہیں کہ صدر پاکستان نے ایبروگیشن آف کانسٹیٹوشن کے مرتقب ہوئے ہیں اور یعنی آرٹیکل سکس کی اطلاق ہونا چاہیے اور ان کو وہ سزائیں ہوں گی جو آئین تجویز کرتا ہے اور یہ تاریخ دینا ان کی اپنے فرائض منصبی سے متجاوز ہے اور آئین کی ایبروگیشن کے متراندف ہے مجھے یہ منطق سمجھنے ہی آئی ہے اور ہمارے لاؤ منسٹر صاحب اگرچہ مجھے یہ ان کے استاد ہونے کا یہ پتہ نہیں چاہا شرف کہوں یا وہ حاصل ہے آپ اس کو ندامت تو نہیں سمجھ رہے بجائے ندامت تو نہیں نظر آ رہی ہے اس وقت تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے بھی جس انداز سے اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے صدر صاحب پر یلگار کی اور چڑھ دوڑے وہ غیر مناسب سا ریاستی آداب کے بھی غیر مناسب سا میں سمجھتا ہوں ریاست کا سربراہ ہونے کے ناتا سے ان کی جو ہے تقریم اور تعظیم بھلے آپ پہ اختلاف کریں لیکن یہ طریقے نہیں ہوا کرتے ہیں باقی رہا یہ دیکھیں کاشت ففٹی سیون ٹو کو اگر آپ ففٹی ایٹ کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ ہی اس کی تعریف جو ہے اسیمبلی کی اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں کہیں صوبائی اسیمبلی کا اس میں ذکر نہیں ہے الیکشن کمیشن ایکٹ سوری الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں کہیں صوبائی اسیمبلیوں کا ذکر نہیں ہے اسیمبلی ہے اور اسیمبلی means includes assembly provincial and national assembly اور ففٹی سیون ٹو میں بھی جب انہوں نے لکھا کہ جو ہے وہ date اور dates date اور dates dates اگر otherwise صرف national assembly کا ہوتا تو date ہی پر اتفاق کرتے پھر legislature نے dates کا کیوں کہا جس کا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد اسیمبلی کے الیکشنز بھی کر سکتے ہیں مطلب صوبائی اسیمبلی بھی اس میں شامل اسیمبلی کے بالکل شامل ہو سکتی ہے نہیں ہو ہے اس میں شامل اچھا اب اگر دیکھیں کہ گاونرز اگر اپنا فرائض منصبی ادار نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا صدر نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا اور ساری قوم نے آئین کا وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے دفعہ پانچ میں آرٹیکل فائیو میں اور آپ اگر دیکھیں تو ریاست کی تعریف آرٹیکل سیون میں جو شہید بابا ظلفکار علی بھٹو طاقت کا سرچشمہ عوام کہتے تھے تو اس میں عوام ہی کو مقدر کیا گیا ہے ریاست عوام ہی ہے عوام کے نمائندے اور اس سے مترشعہ ہونے والی حکومتیں یہ ریاست ہیں اس میں نہ کوئی مقدر حلقہ ہے نہ عدلیہ ہے نہ کوئی اور اس میں ہے اور اسی کی وفاداری لازم کی گئی ہے ساری آئین کی پاسداری اور ریاست کی وفاداری اور اسی لیے جنہ صاحب نے کہا دیا عظم محمد علی جنہ نے انی سو آٹھ سالیس میں تقریر کرتے ہوئے بیورکرس کو کہا تھا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں آپ ریاست کے ساتھ سر لیکن اب یہ بتائیے ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بتائیں سر الیکشن کمیشن کیا اس کا کام ہے تاریخ دینا ایک تو بات آپ نے کہہ دی کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ دونوں صوبائی اسیمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں is that correct بریفلی ہاں یا نہ میں جواب دیتا کہ میں اگلا سوال جی بالکل ایسا ہی ہے صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے سو یہ ان کا جو آرڈر ہے یہ آئینی قانونی آرڈر ہے ساری ایبسولیٹلی کمپلیٹلی i have no reservation no doubt in my mind کنسلٹیشن کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے ستاون میں کنسلٹیشن سے کیا مراد ہے کیونکہ افتخار چودیس صاحب تو اس کو ڈیفائن کر چکے میننگفل کنسلٹیشن ہونا چاہیے دیکھیں یہ دونوں کیسز میں اور اتفاق سے میں ان میں موجود تھا جب ایڈمیرل فصی بخاری صاحب کا کیس ہوا تھا اس میں بھی اور اس سے پہلے جج صاحب جو سندھ کے جج صاحب تھے تو اس میں اس میں انہوں نے جو ججمنٹس نہیں فیصلے میننگفل پرپوسیو کنسلٹیشن ہونی چاہیے اب دیکھیں کیا صدر پاکستان جب ایک چٹھی لکھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے جواب دینا گوارا نہ فرمایا جب دوسرا خط لکھا گیا تو انہوں نے بڑا ڈیروگیٹری بڑے تضحیق آمیل صدر صاحب کو کہا کہ یہ آپ کو نہیں لکھنا اس طرح نہیں لکھنا چاہیے تھا یہ ریاستی آداب میں نہیں ہوا کرتا ہے اور تیسرا جب انہوں نے کہا کہ آئیے کنسلٹیشن کے لیے انکار کر دیا انکار کر دیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ تضحیق اور توہین اتصدارتی عوضے کی نہیں ہو سکتی ہے میں تو حیران ہوں کہ کہتے ہیں ایبروگیشن یا ڈیفائنس کی ہے صدر نے ارے بابا ان کیوں نے جنہوں نے ڈیفائنس کی ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو کس پہ آٹیکل چھے اگر لگانا پڑ جائے آپ کو اگر اگر زبردستی بندوق رکھ کے کہیں گے آٹیکل چھے لگائیں کسی پر کیونکہ الیکشنز نہیں ہو رہے کس پہ لگائیں گے آپ میرے خیال میں تو الیکشن چیف الیکشن کمیشنر اور گاورنس پہ لگائیں دیکھیں ابل تو یہ ایبروگیشن او کانسٹیوشن نہیں ہے نہیں ہے یہ تو ایک میں نے اسی لئے بندوق بھی لائے آنا بیچ میں ساتھ میں ہاں سر مت لائیں ہر چیز پر ہم آٹیکل چھے اور لگا دیتے ہیں غداری کا غداری کا فتوہ مت دیں خدا رہ کسی پر بھی آٹیکل دو سو چون بھی ہے آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں اسے کل ادم نہیں ہوتی ہے سر آپ کا سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں آٹیکل چھے لگنا چاہیے تو میں تو اسی لئے پوچھ رہا تھا ہم سے میں کہا استاد کی کندہ ہے میں آپ گورنر رہے ہیں وہاں میں نے سارے ریجیکٹ کیے تھے آرڈیننسز کے آئے تھے اور بلز ریجیکٹ کیے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور پھر وہ جو گورنر صاحب توسیح کرتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں کہ جی میں نے تو ڈیزولو نہیں کیا ارے بھائی جب یہ آٹیکل ایک سو بارہ میں کہہ دیا گیا کہ اگر اٹسالیس گھنٹے میں آپ نہیں کرتے تو اور ایک سیکشن آفیسر جو ہے وہ آرڈر کرے گا گورنر کے نام کا گورنر کی ہی ہمیشہ نام کے تحت جو ہے وہ آرڈرز ہوتے ہیں بھلے گورنر دست کرے یا نہ کرے it is deemed deemed کا مطلب ہے آپ ہی نہیں کیا ہے آرڈر تو یہ کہنا کہ میں نے چونکہ آرڈر نہیں کیا اس لیے میں تاریخ نہیں دے سکتا اس سے زیادہ مذہ کا خیز بہانہ نہیں ہو سکتا ہے